تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی جلدی بیماری سے متاثرہ جانور کا گوشت اور دودھ کیا واقعی معذر صحت ہے حکومتی وضاحت جاری آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری علامیے میں کہا گیا ہے کہ انسانوں پر مویشیوں کی بیماری لمپی اسکن کے کوئی اثرات نہیں لمپی اسکن بیماری انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی متاثرہ مویشیوں کا ابلہ ہوا دودھ اور اچھی طرح پکا ہوا گوشت انسانی استعمال کے لیے محفوظ ہے دوسری جانب آگا خان یونیورسٹی حسبتال اے کے یو ایچ نے واضح کیا ہے کہ یہ وبا انسانوں میں بیماری کا سبب نہیں بنتی تحقیق کے مطابق وبا سے متاثر جانوروں کے گوشت اور دودھ کے استعمال سے انسانی جسم میں بیماری منتقل نہیں ہوتی لمپی اسکن ڈیریز میں ادارے نئے کھانے کے حفاظت اور تمام مناسب احتیاطی تدابیر پر زور دیا اور صرف جراسیم سے پاک کردہ یا اچھی طرح ابلہ ہوا دودھ یا اس کی مسنوعات اور اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھانے کو کہا گیا ہے وزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز